گورنمنٹ آف پنجاب کے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مارز وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک سپورٹس کی فیلڈ میں جو ہماری گورنمنٹ کے نئے انیشیٹیوز ہیں اور جو ہمارا ڈیولپنٹ پورٹفولیو ہے جو ہماری پولیسیز ہیں ان کے بارے میں آپ کے توسط سے تمام لوگوں کو بتایا جائے تو اس سلسلے میں آج ہماری ڈاکٹر فردوس عاشق عوان صاحبہ سویشل اسسنٹ ٹو چیف منسٹر آن انفرمیٹر رہی ہیں تو پہلے میڈم آپ سے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام منسٹر صاحب آپ کے ڈی جی سپورٹ اور پوری ٹیم اور ہمارے میڈیا کے جتنے ساتھی یہاں تشریف فرمایا ہے السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کیا میزبان جو ہے ہماری منسٹری سپورٹس اینڈ یوتھ افیرز ہیں اور مقصد یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان کے دل کے قریب جو سب سے اہم شعبہ ہے وہ ایک سپورٹس مین ہوتے ہوئے وہ سپورٹس کا ہے اور پنجاب چونکہ بڑا صوبہ ہے اور پنجاب کے اندر وزیر اعلاع عثمان مزدار کی قیادت میں مجودہ حکومت جو سپورٹ کے حوالے سے ترجیحات تیہ کر رہی ہے اور اس حکمت عملی اور ایجنڈے کو آج میڈیا کے سامنے رکھنا اور میڈیا کی آنکھ سے پاکستان کے عوام کو اور حصوصاً پنجاب کے اندر بسنے والوں کو یہ باور کرانا کہ ہماری پی ٹی آئی کی حکومت کا جو کپتان ہے وہ سپورٹس مین ہوتے ہوئے پنجاب کے اندر عثمان بزدار صاحب کی ٹیم میں جو ایک اہم ترین پلئر ہمارے بھائی جن کو آپ سپورٹس منسٹر کے طور پر بھی جانتے ہیں اور ایک جنگسٹر ہوتے ہوئے نوجوانوں کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری بھی انہی کو دی گئی ہے تو آج جن اہم اشیوز پہ ہم بات کریں گے اس میں سب سے پہلے منسٹر صاحب ہمیں اپنی حکومت کے حوالے سے جو بریفنگ دیں گے آپ کو میڈیا کو وہ تین اس کے سیگمنٹ ہم نے ڈیفائن کی ہیں ان سیگمنٹ میں سب سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت کی آنے کے بعد سپورٹ ایوینٹ اور ایکٹیوٹیز جو تھی ان پہ یہ آپ کو اپرائز کریں گے اس کے علاوہ سپورٹ منسٹری جو ہے اس نے ڈیویلمنٹ پورٹ فولیو پہ اپنے ان پلئرز کو ان کے ٹیلنٹ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں اس پر اوشنن ڈالیں گے اور پھر جو ویلپیر آف سپورٹس مین ہے پنجاب کے اندر جو کھلاڑی ہے اس کی ویلپیر وہ کھلاڑی جو ٹیلنٹیڈ ہے لیکن رسورسیز نہیں ہیں اپرچونٹیز نہیں ہیں اس کو کس طرح یہ حکومت آگے لے کے چل رہی ہے تفصیل سے یہ بات کریں گے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری بدقسمتی رہی کہ ایک ایسی ریاست جس کے پیسٹ پرسنٹ پاپولیشن کے اندر جو شہری تھے عبادی تھی وہ یوت پر مشتمل تھی تو جو سابقہ ادوار میں ان نوجوانوں کو جو ان کی جائز ضروریات تھی ان سے محروم رکھا گیا اور سب سے اہم کسی بھی معاشرے کی ترقی ہشالی میں اور اس کو صحت مند بنانے میں سپورٹس جو ہیں وہ جو اہم اور قلیدی کردار ادا کرتے ہیں اس سے بڑی اور کیا بدقسمتی ہوگی کہ پنجاب کے اندر آج تک کوئی سپورٹس پالیسی نہیں تھی عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پہلی سپورٹس پالیسی منسٹری سپورٹس جو ہے وہ پنجاب کو دینے جاری ہے اور اس سپورٹس پالیسی کو جو اس کے ٹیرز اور سیگمنٹس ڈیفائن کیے گئے ہیں اس کے اندر تین اہم پیرامیٹرز جو ہیں ان پہ یہ اس ٹرکچر کو پلیس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے سپورٹس پرموشن کہ ہم نے جو ہمارے اجڑے ویران کھیل کے میدان ہے ان کو ہم نے عباد کیسے کرنا ہے اور اس کی عباد کاری کے لیے ایک بڑا کمپریہنسیف روڈ میپ انہوں نے پلان کی ہے جو آپ سے شیئر کریں گے جو ان کھیل کے میدانوں میں ہم نے کلاڑی اتارنے ہیں ان کے ٹیلنٹ کو ہم کیسے ہنٹ کریں اور پھر اس ٹیلنٹ کو کیسے ڈیویلپ کریں اس کے لیے جو پروگرامز ہیں وہ انہوں نے کیا اس کی ترجیحات طے کی ہیں اور پھر جب ہم یہ ٹیلنٹ ہنٹ کر لیں ان پلیئرز کی ویل فیر کپیسٹری بیلڈنگ اور پھر ان کو وہ اپرچونٹیز پروائیڈ کرنے کے لیے روڈ میپ کیا ہو اور پھر دنیا بھار کے جو صلاحیت رکھنے والے کھلڑی ہیں ان کو ہم پاکستان میں اگر مدعو کریں اور اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ کمپیٹیشن میں اتاریں تو ہمارے پاس ایسے سینٹر آف ایکسیلنس سپورٹ کے میدان ہوں جو ہمارے ورلڈ کلاس سہولتیں جن کے اندر دستیاب ہوں اور یہ وہ تمام چیلنج ہے جن کو آگے لے کے ایک طرف اس پالیسی کو ہم متعرف کرانے جا رہے ہیں دوسری طرف ان دو سالوں میں جو انہوں نے سپورٹ کی ریوائیول کیلئے کیا آپ بھی جانتے ہیں کہ پنجاگ گیمز آٹھ سال بعد اس صوبے سے اثر نو اس کا اجراہ اور آغاز کرنے کا سیرہ منسٹر صاحب اور حکومت پنجاب اور عثمان بزدار صاحب کو جاتا ہے اس کے علاوہ جو سپورٹ کلینڈر ہے کہ سال میں کس ایونٹ نے کب اور کہا منقد ہونا ہے وہ ماشاءاللہ سے یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹوٹل اس حوالے سے لا علم تھا اور سابقہ دوار میں کوئی ایسا کلینڈر ایگزیسٹ ہی نہیں کرتا تھا آٹھ سال بعد سپورٹ منسٹری نے وہ کلینڈر ڈیویلپ کی ہے اور اب ایک کلینڈر آف ایونٹس جو ہیں منسٹر صاحب آپ سے شیئر کریں گے اس کے علاوہ جو ہمارا کوچنگ اور ٹریننگ کا اہم ترین جوز ہے جو آپ کی ان تمام ایکٹیوٹیز کے ساتھ جوڑا ہے اس کے اندر سفارشی کلچر کرپشن سے لطپت وہ سارا ڈھانچا اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں شعباز شریف کو جو کھیل کے میدان آباد کر کے وہاں کھلاریوں کو کھلانا تھا اس صوبے کو کرپشن زدہ نظام جس کے اندر صرف اور صرف کرپشن کا کھیل کھیلا گیا اور تمام وہ لاہور کے اندر گراؤنڈ جو تھی ان میں اورنج ٹرین اور میٹرو کا سمان ڈمپ کیا گیا اور یہ وہ کارستانیاں اور سیاہ کاریاں جس کی بدولت آج حاکی کا میدان ہو فٹبال کی گراؤنڈ ہو کرکٹ کا میدان ہو آپ کو غرض یہ کہ کسی بھی بین القوامی اور نیشنل ہماری ٹیمز جو ہے کسی سپورٹ میں لاہور کی کوئی نمائندگی آپ کو نظر نہیں آرہی کیونکہ لاہور کے جو کھیل کے میدان تھے وہ خاص طور پہ شباز شریف کی اس فستائی سوچ کی نظر ہوئے کہ جس میں نوجوانوں کو نشا اور اس کے ساتھ جڑی منفی سرگرمیاں جو ہیں ان کی طرف مائل کیا گیا اور جو اصل کام تھا ہماری حکومت کا اس سے اس کو محروم رکھا گیا آج انشاءاللہ سپورٹ منسٹر صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے کہ شعباز شریف کی اس شعبازی اور رنگ بازی پہ مبنی پالیسیز کو انہوں نے گٹر میں بہا کے عثمان بزدار کی جو سپورٹ کے ساتھ جڑی محبت ہے اس کو کس طرح مختلف ایوینٹس کو ایک گلتستے میں سجا اس پالیسی کی اندر حصے دار بنایا اور آج یہ آپ کے سامنے وہ تمام انیشئیٹیوز شیئر بھی کریں گے اور میں میڈیا سے گزارش کروں گی کہ جو سپورٹ مین ہے آپ لوگ سارے کسی نہ کسی سپورٹ کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں بچپن میں اور آگے کوئی آپ نکل گیا رہے ہیں آج پاکستان کا ہمارا یوت اور مستقبل کے نوجوان درکشان چمکتے دمکتے جو ستارے ہیں وہ ان کو کھیل کے افق پہ جو اندھیرہ نظر آرہا تھا آج ہم اس پہ ایک روشنی کی کرنے بکھیرنے آئے ہیں اور آپ ایک سیپریٹ سیگمنٹ کے ذریعے ان کرنوں کو اپنے اپنے چینلز پہ ضرور بکھیریں تاکہ ہمارا یوت اینڈ سپورٹ افیر آپ سے بات کریں گے شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہیں جیسا کہ آج ہم ادھر اپنی یوت افیر کی اور سپورٹ دیپارٹمنٹ کی جو کارکردگی ہے ہماری حکومت کی وہ ڈسکس کرنے کے لیے اور آپ سب کے توسط سے پاکستان کی عوام کو اور پنجاب کی عوام کو بتانے کے لیے ادھر حاضر ہوئے ہیں آج سے پہلے ہماری حکومت سے پہلے پچھلی حکومت میں کھیلوں میں اور نوجوانوں کے لیے ایک ستئی جمود تھا جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہ تھا نوجوانوں کے لیے اور کھلاڑیوں کے لیے کوئی بھی ایک مربوط پالیسی نہیں بنائی گئی تھی صرف شعبازیوں سے اور رنگبازیوں سے کام چلایا جا رہا تھا پنجاب یوت فیسٹیول کی مثال آپ کے سامنے جس کے کیسز ابھی تک نیب میں تحقیقات ہو رہی ہیں اور ابھی تک جو اس وقت کی افسران اور عدداران تھے وہ نیب میں اپنے کیسز کو بھگت رہے ہیں جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے اس کو پرپر پریکٹیکل وے میں اس کو لے کے چلنے کے لیے جو سب سے پہلا سٹیپ تھا ہمارا وہ تھا پاکستان میں پنجاب کیونکہ سب سے بڑا سوبہ ہے اور ہمیشہ سے اتنے اس میں سپورٹس پین پیدا کی ہیں جنہوں نے بین الاقوامی لیول پر جا کے پاکستان کا نام روشن کیا لیکن اس سوبے میں کوئی سپورٹس پالیسی نہیں تھی اس وقت ہماری جو سپورٹس پالیسی ہے وہ کمپلیٹ ہو کے گورنمنٹ کو سبمٹ ہو چکی ہے جس کا انقریب چیف منصف پنجاب لانچ کریں گے اور ہماری اس پالیسی کی جو ٹیئرز ہیں وہ سپیسیفکلی اور پیورلی کھلاڑیوں کی فلاہ بیبود اور کھلاڑیوں کی بہتری کے لیے بنائے گئے اور میدانوں کو عباد کرنے کے لیے بنائے گئے اس میں سب سے پہلے ہمارے جو کھیلوں کے میدان ہیں ان کو ہم ویلج لیول سے لے کے ڈیویجنل اور پروینشل لیول تک کس طرح لے کر آئیں گے اس کے بعد ہمارے کھلاڑیوں کے لیے جو موس ٹیلنٹیڈ اور پوٹینشل بچے ہیں ان کے ٹیلنٹ ہنٹ کس طرح منقض ہوں گے اس کے بعد ان کے کوچنگ ان ٹریننگ کیمپس کا کس طرح سے نقاد کیا جائے گا اس کے بعد ان بچوں کا کیریئر کاؤنسلنگ کیسے ہوگی اور ان اتلیٹس کو اس لیول تک کیسے لے کے جائے جائے گا کیونکہ ٹین ایج سے گرے گا بچے کو جو انٹرنیشنل پریکٹس ہے آپ دیکھیں کہ ٹین ایج سے خلاڑی کو آپ تیار کرنا شروع کرتے ہیں تو تب وہ المپک کی طرف جاتا ہے جو کہ پچھلے بہت سالوں میں بدقسمتی سے پاکستان المپک میں اپنی اتنی زیادہ نمائندگی نہیں کر سکا یا کوئی ایسی دسٹنکشن نہیں حاصل کر سکا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اس کا مین کمپننٹ ہے وہ ہے جس میں پاکستان میں پہلی دفعہ سپورٹس مین کے لیے انڈومیٹ فنڈ بنایا جا رہا ہے جس سے ہمارے تمام کھلاڑیوں کو جو پروینشل سطح پر ملکی سطح پر بین سال میں جو جو دسٹنکشن لیں گے ان کو انہا ماد سے نوازا جائے گا جو ہمارے پرانے سپورٹس ویٹرنز ہیں جنہوں نے پوری عمر اپنے ملک کے لیے کھیلوں کے ذریعے اپنے ملک کا نام بلند کیا اور اپنی پوری زندگی دی لیکن آخر میں وہ اپنی ریٹائرڈ لائف ایک بڑی تنگ دستی کے حالات میں گزارتے ہیں جو ہمارے سپورٹس ویٹرنز ہیں ان کے لیے منتلی سٹائپنڈز جو ہوں گے ہمارے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایسی کھلاڑی جو کہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسی ان کو فزیکل کوئی مسئلہ ایسا ہائل ہو جاتا ہے کہ ان کی فٹنس ڈسٹرب ہو جاتی ہے ان تمام کھلاڑیوں کے لیے ہیلتھ انشورنس پالیشی یہ تمام چیزیں ہیں جو اس نئے پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کے وزیر کے مطابق اور وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی سربراہی میں پنجاب اپنے کھلاڑیوں اور نوجوانوں کے لیے کرنے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ بتاتا چلوں جس طرح کے پہلی سپورٹس پالیشی جو پیورلی کھلاڑیوں کے لیے یہ بھی ہماری شکومت کا ایک عزاز ہے اس کے ساتھ پنجاب گیمز جو کہ پنجاب کی بہت پرانی اور روایتی ایک کھیل ہے اور ہر سال اس کو منقد کیا جاتا تھا لیکن بدقسمت ہی سے پچھلے آٹھ سال سے پنجاب گیمز کسی گورنمنٹ نے نہیں کروائی تھی ہم نے حکومت میں آتے ساتھ ہی پہلی پنجاب گیمز کا بڑا کم یاب انعقاد کیا جس میں پورے پنجاب سے تین ہزار بچوں نے شرکت کی تحصیل لیول سے مقابلہ جات شروع ہوئے پھر دیسٹرک لیول پہ آئے پھر دیویجنل لیول پہ آئے اور پھر پروینشل لیول پہ ہمارے جو تیس دسپلن ہیں تیس کھیلوں کے مقابلہ جات ہوئے اور بہت اچھے طریقے سے ہم نے پنجاب گیمز کو کروایا اور اس کو اب ہم نے اپنے کیلینڈر کا حصہ بنا لیا ہمارا جو سپورٹس کیلینڈر ہے پچھلے آٹھ سال کے گیپ میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو پنجاب حکومت کا کوئی سپورٹس کیلینڈر نہیں تھا ہم نے جو اپنا مقابلہ جات ہیں جو جو ہماری زیادہ فوکس اور پریوریٹائز سپورٹس ہیں وہ تمام شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پورے سال کے کیلینڈر میں ہر مہینے میں ایک جو پروینشل یا نیشنل لیول کا ایونٹ ہے وہ بھی در منقد کرواتے ہیں تاکہ ہمارے صبائی اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آئے اس گورنمنٹ میں اور ہم نے سپورٹس کا جو انفرسٹرکچر ہے اس سب کو دیکھا تو ہمیں پتا چلا کہ پنجاب میں 61 تحصیلیں ایسی ہیں جہاں پہ تحصیل لیول پہ سپورٹس انفرسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے ان تحصیلوں کو ہم نے ایڈنٹیفائی کیا اور ہم ایک نیا آئیڈیا لے کیا تحصیل سپورٹس کمپلیکس کے نام سے جس میں لگجری پہ فوکس نہیں کیا گیا بلکہ نیسیسٹی پہ فوکس کیا گیا ضرورت کو دیکھا گیا ہے کہ تھوڑے خرچے میں زیادہ سے زیادہ کھلاڑیوں کے لیے کیسے طالعہ نیکسٹ منت میں میاں والی میں آکے پرائیم منسٹر ہمارے تحصیل سپورٹس کمپلیکس کا افتتاہ کریں گے اس سے پورے پچیس جو ہمارے ہیں پنجاب کے سپورٹس کمپلیکس ان کا افتتاہ ہو جائے گا اور وہ ملٹی پرپس ہیں ان میں تمام کھیلوں کی سہولیات موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو ہمیں تقریبا ایک سو ساٹھ کے قریب آن گوئنگ سکیمز ملیں جو کہ ایک اچھی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے اچھے طریقے سے انہوں نے وہ چیزیں ڈیزائن نہیں کی تھی وہ تمام آن گوئنگ سکیمز ہمیں ملیں اور ہم نے بڑے ہی کھلے اور صاف دل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان تمام سکیمز کو لے کے چلیں گے اور ہم ان کو مکمل کریں گے اور اپنے کھلاڑیوں کے لیے کھیلنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع بھی فرہم کریں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی اللہ اس میں سے 115 کے قریب ہماری جو سکیمز ہیں وہ مکمل ہونے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم ایک نیا انیشیٹیو لے کر آئے وہ ہمارے وہ گراؤنڈ ہیں جو کہ ہم گاؤں لیول کی یونین لیول کی سطح پر بنانے جا رہے ہیں بورڈ آف ریوینیو اور اکاف دیپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے پورے پنجاب میں ابھی تک ہم 1100 گراؤنڈ ایڈنٹی فائے کر چکے ہیں جن میں سے 200 گراؤنڈ کی ٹینڈرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور وہاں پہ کام جاری ہے گرین اینڈ سوفٹ گراؤنڈ گراؤنڈ یہ ایک ایسا کنسپٹ ہے مطلب ہے اس کا سولی جو پرپس ہے وہ ہے کہ گاؤں لیول پر ایسے گراؤنڈ دیار کیے جائیں جن کو لیول کر کے ان میں گھاس لگا کے ان کی گرین فینسنگ کی جائے جس سے ہم اپنی کلین اینڈ گرین پاکستان جو مہم ہے اس میں بھی حصہ ڈال سکیں اور ہر گاؤں میں نوجوانوں کی کھیلنے کے مواقع فرام کر سکیں انشاءاللہ تعالی اگلے جو تین سال ہیں ان میں ہم اپنے جو گیارہ سو سوفٹ گراؤنڈ ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کریں گے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پچیس جو ہیں وہ فاسٹ ٹریک چل رہے ہیں انشاءاللہ اگلی ایڈی پی میں باقی جو تیس کے قریب تیس بتیس کے قریب بچتے ہیں ان کو ڈال کے ہم اپنی تمام جو ایک سیٹ تحصیلیں تھیں ان کو انشاءاللہ اپنے ٹائم پیرڈ میں فل اپ کریں گے اور اس کے ساتھ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک سال پہلے جو کبڈی ورڈ کپ کا ہم نے ایونٹ یہاں پہ ارگنائز کروایا جو کہ ایک بین اکوامی ایونٹ تھا جس میں انڈیا کی ٹیم بھی آئی باقی ممالک سب نے بھی شرکت کی اور پاکستان کے سر اس کا سہرہ گیا اور پاکستان نے ورڈ بھی کروا رہے ہیں اور اپنے طریقے سے ان ایونٹ کو بھی کروا رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو ہی یہ کوویڈ ختم ہوتا ہے ہماری پہلے سے جو ساری رونکی ہیں وہ بہال ہوں گی اور پنجاب کے جو تمام گراؤنڈ ہیں وہ آباد ہوں گا ایک چیز بٹے اس ہوتین اور جو پرسنز ہیں جس کی ڈیفینیشن ڈیسیبل کی سپریم کورٹ نے چینج کی ہے تو وہ بھی اس پالیسی کا مہور اور مرکز ہیں کیونکہ سپورٹس میں جب یوت کی بات آتی ہے تو فیفٹی ٹو پرسنٹ وومن یوت ہے تو میں آپ سب کا شکریہ دعا کرتی ہوں آپ یہاں آئے لیکن منسٹر صاحب سے پہلے پوچھیں اس کے بعد جو سیاسی چورن ہے وہ ہم آپ دے کے بیجیں گے بڑے اچھی پالیسی بڑے انیشیٹیو کی بات کی آپ نے سپورٹ جو ہے یہ آپ کا دپارٹمنٹ ہے کیا آپ نے فرمایا کہ فیسیبل کے اندر کرپشن ہوئی اور لیب ابھی تک اس کا تحقیقات کر رہا ہے اس حوالے سے بتا دیں گے جنہوں نے کرپشن کی تھی اور ان کی تحقیقات ہو رہی ہیں جتنی جتنی انہوں نے کرپشن کی تھی جن کی تحقیقات ہو رہی ہیں آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ وہ تمام جو آفیسرز ہیں اس وقت کی عظمہ داران ہیں وہ اپنی کوٹ کی پروشیڈنگ میں سے گزر رہے ہیں ابھی اس کا پورا فیصلہ نہیں ہوا پینڈنگ ہے اور اس کی انکوائری ہو رہی ہے بہتر بیان کی ہے جیسے لگرہا کہ کھیلوں میں انقلاب آنے والا ہے اور پچھلی حکومت میں قومی اسمبلی تھی گیارہ حلقوں میں لاہور کے کمپلیکس بنائے گئے سپورٹ کمپلیکس وہ ابھی گھنڈر بن گئے تو کسی کو کنٹینیو نہیں کیا کسی کو کمپلیٹ کرتے لانکہ آپ نے نئے کمپلیکس کا اعلان کر دی ہے میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے کہ جو ہمیں 160 کے قریب آنگوئنگ سکیمز ملی تھی ان میں سے اس جون کے انڈ میں 115 کے قریب کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں لاہور کے جن کمپلیکس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سپورٹ دی پارٹمنٹ نہیں بلکہ ال ڈی اے بنا رہا ہے اور ال ڈی اے ڈی جی سے ہماری بات ہو گئی انشاءاللہ اس نیکسٹ فینینشل یرز میں وہ تمام لاہور کے کمپلیکس آپ کو کمپلیٹ نظر آئیں انشاءاللہ آپ 1993 سے 2020 آگیا اور ادھر بھی گئے 2021 پاکستان سکوش کمپلیکس ابھی تک زیر تعمیر اور دیوار ایسے لگتے ہیں اسے یزور مجود کی قومیں سانت دن اس کو جانتی ہیں راست پھر ہوا ایزی ہو جاتے ہیں اس طرح اب اگلی دیوار کھڑی کرتی ہیں اور اس کا دانچہ ابھی تک اکمل نہیں ہو سکا جانگیر خان اور جانشیر خان ابھی تک کیوں نہیں بند شکر پاکستان سکوش کے پلیکس 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 جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پچھلے تقریباً بیس سال سے جو ہے ڈلے کا شکار ہے اور آپ کی خوشی کے لیے آپ کو یہ خوش خبری دیتا چلوں کہ سپورٹس پورڈ نے اس کے لیے چار سو ملین جو ہیں وہ الوکیٹ کر دی ہیں اور انقریب ہی آپ کو یہ ورڈ کلاس ریول کا سکرش دیکھیں ہماری اس پولیشی میں ٹریننگ آف ڈی ٹرینرز کا کمپوننٹ بلکل شامل ہے جس میں آپ کے کوچس بھی آجاتے ہیں آپ کے فیزیو تھرپس بھی آجاتے ہیں ان کے لیے بھی ٹریننگ اور کوچنگ کے کیمپس منقض کیے جائیں شاہد جو صاحبہ یہ فرمائی گا کہ اس وقت مریم نواز بھی بڑی جارہانہ سکھیل رہی ہیں شباز شریف جب باہر آئیں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کہاں کھڑی ہوں گھر کا میچ گھر میں پڑے گا اور گھر کے اندر دونوں ٹیمیں آپس میں ٹکرائیں گی اور مجھے پتہ ہے کہ مریم بی بی کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ وام اپ میچ کے بغیر کوئی بھی کھلاری کسی میچ کو جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا تو مریم کے ابھی جو ہیں وہ وام اپ میچ چل رہے ہیں ابھی کوئی ایسا صلاح ایتوں کا مظاہرہ جو امپریس کر سکا ہو پاکستان کی عوام کو کوئی ایسا عملی طور پہ ہونر اور سپورٹس کے اندر ان کی کارکردگی نظر نہیں آئی ہے اس میچ میں سیاسی میچ کے اندر تو لیکن یہ انٹرسٹنگ میچ ہوگا کانٹے دار میچ ہوگا اور یقینا جو رہی صحی ساک ہے شریف ہاندان کی وہ گھر کے بیدی ایک دوسرے کی لنکا ڈا کے وہ قصر پوری کر دیں گے اور شباز شریف یا حمزہ شباز ورسیز مریم نواز یہ وہ روایتی کھیل ہوگا جس کے اندر آپ کے اب تک جتنی بھی شریف فاندان ان کو گھروی رکھ کے میشہ جاتا رہا نائنٹی نائن کی ڈیل میں حمزہ عدالتوں کے آگے اور اس وقت کی حکومت کے آگے گھروی تھا اور مریم بی چالیس سنوک کیسوں کے ساتھ جدہ میں محلوں میں دل پشوری کر رہی تھی تو ایک دفعہ پھر مریم کی اپنے بھائی والد رشتہ دار اور تمام تار جو پرموٹر ہیں اور سہولت کار وہ لندن بیٹھے ہیں تو حمزہ اور شباہ شریف جیل میں بیٹھے ہیں تو اب وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ شریف خاندان میں قربانیا دینے کا صرف اور صرف سیرہ ہمارے ہی سار کیوں ہے نواز شریف کے گھر سے بھی ان کے سپوتوں میں سے بھی کربانی کے لئے آگے آئے وہ باہر بیٹھ کے صرف چوری کھا رہے ہیں اور جب کبھی حکومت ختم ہوتی ہے تو قانون کے شکنجے میں یہ دونوں باپ بیٹا ہی آتے ہیں تو دو بیٹے جو میاں صاحب کے جو پاکستان سے باہر پاکستان کا شہری ہونے پہ بھی انہیں فخر نہیں ہیں وہ پاکستان کب آئیں گے اس کے بعد اگلا کھیل کا جو روخ ہے وہ سامنے آئے گا دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ایک دفعہ پھر کہتی ہوں کہ باکسنگ کے اصول ہیں کہ کٹیگریز ڈیفائن ہوتی ہیں ہم پلہ کھلاری ہم پلہ کھلاری کے سامنے آتا ہے تو بیساکھیوں پہ کھڑے کھلاری جو سیاسی رنگ میں ہیں وہ عوامی ووٹوں والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ابھی وہاں اس مورچے میں خموشی ہے دو بیساکھیوں پہ کھڑی کنیزیں جو ہیں کنیزیں اول اور دو میں ان کی چیخ پکار سنائی دے رہی ہے لیکن ابھی تک چیلنج انہوں نے بھی قبول نہیں کیا ہم منتظر ہے میدان بھی ان کی مرضی کا ہوگا جگہ بھی ان کی مرضی کی ہوگی اور سپورٹ کا ایونٹ بھی ان کی مرضی کا ہوگا جہاں چاہیں تشریف لائیں ہم ان کے منتظر رہیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ جو عوام کی طاقت سے آتا ہے وہ یہ کٹ پتلیاں اور یہ سیاسی یہ تیم جو ہے ان کو پہلے پانچ مہین آک اٹھ کر لے سنم مردان نے کہ مردان نے کہا کہ مردان نے کہا کہ مردان مردان سے رابطہ کریں وفاق کے اندر آپ کوئی مشکلات سامنا تھا بنجاب میں آئی ہیں تو مردان کو تنگ کر رہا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ یہ کہ آپ نے یہاں پہ بات کی تھی ابھی کہ جو سپورٹس کے حوالے سے ٹین ایج سے نکلتا آپ نے بھی نکھر کیا اس حوالے سے کوئی جو منسٹری ایڈوکیشن کی اس کے ساتھ کوئی کوئی آئیڈی نیشن ہے کیونکہ بچے تو سکول سے نکلتے ہیں اور ہمارے سکول آپ کو اجازت دیتے ہیں جو پہلا بہت بہت اہم سوال ہے جو پہلا کمپوننٹ ہے اس کا جواب میں دوں گی سیکنڈ کا منسٹر صاحب دیں گے پہلا یہ ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں خواتین جدھر بھی ہوں گی چیلنج ان کے لیے رہتے ہیں اور ہماری اس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کے اندر خواتین کو جہاں وہ کام کریں گی وہاں چیلنج ان کے سامنے آتے ہیں خواتین کو اللہ نے پاکستانی خواتین کو وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ جب تہیہ کر لیں تو وہ مشکل سے مشکل کام بھی آسن طریقے سے کر گزرتی ہیں اور مجھے ایک خاتون ہونے پہ بھی فخر ہیں اور میری بیٹیاں جو پاکستان میں بستی ہیں ان کی صلاحیتوں سے بھی میں واقف ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ہر مشکل میدان میں وہ اپنے کامیابیوں کے جھنڈے گھاڑتی رہیں گی وہ سیاست کا میدان ہو یا سپورٹس کا ہر جگہ حکومت ان کی سرپرستی کرے گی آپ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک سٹیرنگ کمیٹی فور سپورٹس اس کا پرپوزل ہم نے ان کو دیا ہے جو کہ جلدی نافذ عمل ہو جائے گا اس میں سپورٹس دپارٹمنٹ سکول ایڈوکیشن ہائر ایڈوکیشن اور سپیشل ایڈوکیشن یہ تمام دپارٹمنٹ اس میں ان کا آپس میں لائزون بھی رہے گا اور چیزیں جو ہیں وہ انٹیگریٹ ہو کے چلیں گی اور سیکنڈلی جو ایتلیٹس کا میں آپ کو بات کر رہا ہوں ہم پاکستان میں پہلا جو سپورٹس سکول ہے وہ بھی ہمارا ہی انیشیٹیو ہے جو کہ اپروف ہو چکا ہے اور ادھر نشتر سپورٹس کمپلیکس میں اس کا ایڈمنیسٹریٹیو بلوک بن رہا ہے جو بچے یہاں پہ آئیں گے وہ تین سے پانچ سال کی ٹریننگ کے لیے آئیں گے جو سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری کی تعلیم بھی ہم دلوائیں گے ان کے جو نیوٹریشن اور ان کی ڈائٹ اور اس کا بھی ہم خیال کریں گے اور ان کی جو کوچنگ ہے وہ بھی یہاں پہ ہوگی اور نشتر سپورٹس کمپلیکس کی تمام تر فسیلٹیز وہ بچے یوز کر سکیں گے یہ پاکستان میں پہلی تفعہ آئیڈیا گورنمنٹ آف پنجاب دیکھے جا رہی ہے تو انتظامی نے اجازت نہیں دی لیکن ریلی پھر بھی ہوگی اور جب قانون ارکت میں آئے گا کیا کہیں گے اس پہ آخری سوال بھی اور جواب بھی ہے اور چورن بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مولانا شرانی کو پارٹی سے نکالنے کا فیستہ جو کیا ہے تو مردان انہیں مرد بن کے بجائے اس کے کہ وہ اپنی جماعت سے جو سچ بولے جو مولانا صاحب کو حقیقی چیرہ دکھائے ان کا آئینہ دکھائے ان کی اصاف اور اعلیٰ پاہے کی کارستانیاں میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچائے ان افراد کو پارٹی سے نکالنے کی بجائے مولانا صاحب اپنے اندر ایک خود غرص سیاست دان جو گسا ہوئے آپ کے اندر اس کو اپنے اندر سے نکال لیں کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے اوپر آپ نے چڑھائی کی ہوئی ہے اور پارلیمنٹ کے اوپر مسلسل آپ خود کوش حملے کرنے جا رہے ہیں سیاسی ستیفوں کے ذریعے کسی صورت بھی حکومت جو ہے آپ کو اپنی مرضی کا کھیل نہیں کھیل نہیں دے گی کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مسلسل اقتدار کے ساتھ جڑا پارلیمنٹ کے ساتھ جو رشتہ تھا جو جونگ کی طرح آپ پاکستان کے سیاسی نظام کو چمٹے ہوئے تھے اب وہ جونگ کو آپ کی اپنی جماعت نے پارٹی سے لیدہ کرنے کے لیے اٹھا کے باہر پھینک نے کے لیے سر جوڑ لی ہیں تو آپ حکومت کے خلاف تحریک نکال چلے تھے تو حکومت کی بجائے آپ کی اپنی جماعت میں آپ کے خلاف تحریک چل پڑی ہے اس تحریک کا آپ کیسے سامنا کریں گے جو یہاں پہ کول اور فیل کا تضاد میڈیا کے سامنے ہم رکھے ہیں ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم استیفت دے رہے ہیں اکتیس جینوری اس حکومت کے لیے ڈیڈ لائن ہے تو اس ہماری نلائق ناہل اور نادان اپوزیشن جو ہے اس نے ساتھ ہی الیکشن کمیشن میں اپلیکیشن دی ہے کہ جو زمنی الیکشن ہے وہ کروائے جائیں یہ آپ کو ان کا دورہ میار دورے روئیے اور دورہ عمل جو ہے قوم کے سامنے آگیا کہ یہ مایوس ہو گیا ہے ان کا الیکشن کمیشن تک جانا ہمارے موقف کی جیت ہے کہ یہ حکومت جو ہے ان کی منجی ٹھوکے بغیر کہیں نہیں جا رہی ہے اور اپنا ٹینور پورا کر جائے گی اور اکتیس جینوری کی ڈیٹے یہ صرف اپنی سیاسی لڑکھڑاتی ڈوپتی کشتی کو سہارہ دینے کے لیے یہ جیسا سپورٹس منسٹر نے کلنڈر آف ایونٹ دیا اسی طرح یہ اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے تاریخ پہ تاریخ دیتے تھک جائیں گے اور انشاءاللہ دو ہزار تئیس کی وہ تاریخ آئے گی جس وقت ہم اپنا ٹینور پورا کر کے عوام کی عدالت میں سرخ رو ہوں گے آپ سب کا بہت شکری